ملک کی بہت بڑی منڈیو ملک کی بہت 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 ایٹر کوالٹی ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں ایٹر کوالٹی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے بہت زبرداست ہے تو باقی جانور جو ہے بہت خوبصورت ہے خوبصورتی میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے تو ان دونوں جو جانور ہیں ان کی جناب تفصیلات جو ہے آپ لوگوں ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنا انہوں نے کتنے کی سیل کرنے ہیں ابھی پریگنٹ ہیں یا دیلیور کر گئے ہیں تو مکمل تفصیل آپ لوگوں ساتھ شیئر کریں گے تو مزید ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو بھائی دوست چینل پر نئے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ملے گے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تاک بروقت پہنچ سکیں تو ماشاءاللہ یہ فاس نمبر سیکنڈ نمبر والے جانور ہے تو یہ فاس نمبر والے جانور کی تفصیلات لیتے ہیں ہاں جی بھائی آپنا موئی چکی ہے سوا کتوان نسل کی دوسرا سوا اچھا موئی چکی دوسرا سوا اچھا موئی چکی دوسرا سوا اچھا مجھے مجھے لگتا پریگننٹ ہے ہاں ہاں پریگننٹ کتون ڈیلیور کرنا کنے دن لائن دی ہے ہاں افتہ لائن دی ہے صحیح ہے کی ڈیمانڈ مر وغیرہ کی کار رہے جائے مناسب ڈیمانڈ اتنے کھیج کے رکھنی ہے مناسب کتنی فینل فینل کنے دینی ہے فینل فینل ساٹھے چار دنی فینل ہلی کھا لکا رہے یار ملو موڑ منڈی ہے کوئی لوگان پتا ہے چلے نارما ریٹ ہون دینے کوئی تھلے اتنے کھیج کے نہ رکھیا کرو مناسب ریٹ کر دیں یار مناسب ریٹ کر دیں ساٹھے چار ساٹھے چار لیکن آجے بھی زیادہ تو سکھا رہے مانجان مالکہ ہو مانجان بڑھویا ہے مالک نہیں تو آجی یہ دوسرے نمبر والا جانور ہے اس کی ڈیمانڈ بغیرہ آپ کو بتاتے اور اس کی جو انفارمیشن آپ لوگوں میں ساتھ شیئر کرتے ماشاءاللہ یہ جانور بھی بہت پیار ہے اڈرکوارٹی ماشاءاللہ بہت پیار ہے یہ چیک کریں ہاں جی چاچو فوجی ہاں جی پھتریر کیا آلے ٹھیکو کریئے تھے اچھا ہے اس نے نسل کیا ہے اسٹریلین فریزیاں اچھا اس طرح کیا اپنا صبح کیتما پہلا صبح فاسٹ ہے مرموع چکی موچو چار داند ہے اچھا اپنا بلیور کا جو کرنا ہے دلیور ہو چکی ہے تھلے بچہ ہے سہی ہے اپنا چی ڈیمانڈ بغیرہ کر رہے ہو وہ سالی ڈیمانڈ نہیں کرنی بلکل مناسب ڈیمانڈ کرنی ہے اس کے سیل ہو چکی ساڑھے چار ڈیمانڈ کرنی ہے پیار موبک ہو جائے ساڑھے چار لکھ ڈیمانڈ ہے فاسٹ ایم آرہا لیکن اس نے پیار محبت ہو جائے تھلے بچہ چار داند موچو چار داند ماشاءاللہ جانور بہت پیار ہے تھے اچھا اپنا بولا گلنا کٹے ہیں پکا ماشاءاللہ یہ جانور ہے جی سٹھ چار لکھ ڈیمانڈ کرنے لیکن مزید پیار محبت ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کوئی فکس پرائس کوئی نہیں ہے تو آپ کو پتا ہے منڈی کے ریٹس کا ٹھیک ہے منڈی کے ریٹس جو ہیں کافی زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن بارگنن کے بعد مناسب ریٹس ہو جاتا ہے اکثر دوست کہتے ہیں کہ منتظم بھائی ریٹس بہت زیادہ ریٹس بہت زیادہ بتا رہے ہیں یا ڈیمانڈ بہت زیادہ کر رہے ہیں لیکن دیکھیں ان کی بھی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے جو لینے والا ہوتا ہے اس کی بھی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے بارگننگ کیوں کہ ہر کاروبار میں حساب کتاب بارگننگ چلتی ہے تو بارگنن کے بعد ریٹس بہت مناسب ہو جاتا ہے کافی ہاتھ تک اور جو ہے میں آپ کو یہی رکمنٹ کروں گا شام ٹائم جو جانور کے ریٹس ہوتے ہیں وہ کافی ڈاؤن ہوتے ہیں زیادہ کوشش کیا کریں شام ٹائم جو جانور خریدا کریں سیکنڈ ٹائم یعنی کے تو ان کا نمبر جو ہے جو پہلے پہلے آپ کو جانور میں نے دکھائے ہیں کیونکہ میں اکثر جو ویڈیوز جو بناتا ہوں جو پکے بے پاری ہوتے ہیں ان کی ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی دھوکھا نہ ہو سکے کوئی فرار نہ ہو سکے تو ان کا نمبر میرے پاس ہے اگر کس دوست جفائی کو ان دونوں جانوروں میں سے کوئی جانور پساند آتا ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو نیکسٹ جانور کوئی دیکھتے ہیں کوئی اچھا سا گھر ملتا ہے تو اس کی ویڈیو بناتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنا ہے اور ایک اور اپنا ریکویسٹ کرنا چاہوں گا آپ دوستوں سے آپ بھائیوں سے کہے کہ آپ میری فیملی ہیں لہٰذا ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیا کریں کیونکہ اس سے رینکنگ میں کافی بہتری آتی ہے اور اس ویڈیو کو یوٹیوب اپنا ریکمینڈیشن میں ڈال لیتی ہے تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیا کریں تو ماشاءاللہ ایک اور بہت ہی پیارے جانور نظر آیا تو یہ چیک کریں ماشاءاللہ اٹر کوالٹی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے اور ماشاءاللہ خوبصورت پرنٹ رکھنے والا جانور ہے امپورٹر فریزین میں ہے اور ماشاءاللہ فیس کوالٹی بہت پیاری ہے سر سے جانور مونی ہے ماشاءاللہ فیس جو ہے الہدہ الہدہ ہیں تو بھئی چدا کے دکھا رہے ہیں تو اس کی اپنا ڈیمانڈ بغیرہ ملوم کریں گے کہ کدنے کہ انہوں نے سیل کرنا ہے ڈیلیور میرے خیال میں ہو چکی ہے آنجی بھئی ڈیلیور ہو گئی یا نا سلے کیا سلے بچھا نہیں چھوٹا کاکہ بچہ دے کوئی نہیں ہے نا سجیسنو کوئی نہیں پتا بھئی ڈیلیور کیوں اندہ اچھا کتنا بولا گھنڈا کریا بوس تو بولا بھائی بتا رہے ہیں کہ چوبیس لیٹر نکالا باقی والا علم پاکی تسلی ہے نا بھائی چوبیس لیٹر نکالا نیچے بچڑا ہے اچھا مو سے کیا ہے مو سے چھے دانت ہے تو سیکنڈ ٹیم ہا رہے ہیں پہلے صبح میں کتنا دودھ کرتے رہی ہیں بتیس تیس تیس لیٹر اچھا ابھی کتنے میں فینل سیل کرنی ہے مناسب مناسب جیز ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ کی دینے والی بات کہہ رہے ہیں کتنے کی فینل سیل کرنی ہے دیکھ لیں مزید پیار محبت ہو جائے گی اچھا تو کہہ رہے ہیں کہ فینل فینل جو ہے پانچ کی سیل کرنی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے یہ بپاری ہیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بار گیننگ کے بعد ریٹ مناسب ہو جاتا ٹھیک ہے تو بلکل آپ نے پرشان نہیں ہونا یہ منڈی ہے ادھر بار گیننگ چلتی ہے ٹھیک ہے یہ کوئی جناب فکس پرائز کوئی نہیں ہے تو تو ماشاءاللہ ایک بہت خوبصورت پرینٹ میں جانور نظر آیا ہے تو یہ جانور ماشاءاللہ چیک کریں ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت پیارے پرینٹ میں ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ فیس کوالٹی بہت پیاری ہے تو باقی ارڈر کوالٹی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کی ارڈر کوالٹی ہے ٹھیک ہے ارڈر کوالٹی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے بہت زبرداست ہے نیچے اس کے بھائی بچھری ہے نیچے اس کے بچھری ہے وہ سامنے چیک کر سکتے ہیں تو باقی تھان جو ہے تھان مٹی بار ہے یہ چیک کر سکتے ہیں چوائی میں کوئی دکھر نہیں ہوگی اگر آپ ہاتھ سے بھی چوائی کرنا چاہیں تو کار سکتے ہیں تو ابھی بھائی سے کہتے ہیں کہ آپ کو چلا کے دکھائیں گے بھائی چلا کے دکھائیں گے بھائی ابھی چلا کے دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ جانور چیک کریں میں کوشی کرتا ہوں کہ جو جناب مجھے جانور پسانڈ آتے ہیں سیلیکشن میں پہلے آپ کو پہلے بھی اکثر ویڈیو میں بتاتا ہوں پہلے جانور سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد اپنا جانور کی ویڈیو بناتا ہوں تو ماشاءاللہ جانور بہت پیار ہے خوبصورت فرینٹ کا مالک ہے ماشاءاللہ یہ اس کے نیچے بچڑی ہے بچڑی بہت پیاری ہے اور بچڑی کی ماشاءاللہ بریڈ چیک کریں لیند چیک کریں بہت پیاری بچڑی ہے تو لے جائے بڑی ذرا ہاں جی ملک صاحب اپنا سوا کتما موئی چکی اچھا چار دان دا چار دان دا ساری انفارمیشن داستو دودھ دلے کتنا بچڈ گا کوڑ ہون بadores چھبیس ڈاہی لیٹر گاو اچھا ایک دن دا ڈیادی دا ملک صاحب تھوڑا اندازہ ہو جاندہ ملک صاحب تھوڑا اچھا نمبر کیے گا ماشاءاللہ یہ گھرے چیک کر سکتے ہیں چھے لاکھ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن جانور جو ہے اتنے کا نہیں ہے میں جو بات ہے سیدھی کروں گا صاف کروں گا ٹھیک ہے اور منڈی میں آپ کو پتا ہے کہ لوگ جو ہے نا کافی ساری ڈیمانڈز کر رہے ہوتے ہیں لیکن اتنے کا جانور ہوتا نہیں ہے اور میں سیدھی اور صاف اور کھری بات کروں گا اور یہ جانور جو ہے تقریباً جو ہے تین لاکھ کا ہوگا تین لاکھ کی رینج میں جو ہے نا اگر مل جائے تو بہتر ہے جو میں نے پہلے آپ کو جانور دکھایا تو ایک اور ہمیں جناب بہت پیاری گاہ نظر آ رہی ہے تو یہ چیک کریں پرینٹ مجھے پساند آیا تو میں نے کہا چلو اس کی بھی ویڈیو بنا لوں ہمارا بھی ویڈیو بنا لیں تو ماشاءاللہ یہ چیک کریں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے پرینٹ کی مالک ہے ماشاءاللہ کات کات بہت زبردست ہے جسامت بھی ماشاءاللہ پیاری ہے اٹر جو ہے اٹر ابھی میرے خیال میں کوئی ہے دو دانت ہے یہ چار دانت ہے چار دانت ہے نظر آ جاتا ہے چیز کا تو ابھی یہ چار دانت ہے ٹھیک ہے اور جو اکثر جو ہے آپ دوست جو ہے نا آپ بڑے اٹر والی گاہ دیکھتے ہیں یا جانور دیکھتے ہیں کیونکہ وہ انہوں نے خود بنایا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کے آپ جانور لینے کی کوشش کیا کریں ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ جانور بہت پیار ہے تو اس کی انفارمیشن لیتے ہیں انکل سے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں آجی اپنا انکل جی دسو کے اپنا موچ چچار دانتا انہیں ڈیلیور کتوں کرنا ہے آٹھ داس نی لینگی ہے ریڈ فریزیاں نہیں آنا ریڈ فریزیاں نہیں آنا اچھا فینل فینل مناسب جڑی ڈیمانڈ ہے جڑی پیار محبت ہے دل خوش ہو جاوے وہ ڈیمانڈ دسنی ہے ساڑے چھے لکھ ساڑے چھے لکھ فینل کننے چھو جائے گی ساڑے چھے لکھے فینل ہوئے گی نمبر کیے گا 0301 0301 71 71 711 711 تو یہ جانور ہے ریڈ فریزین نسل کے یہ جناب گائے ہیں نمبر آپ کو بتا دیا تو باقی اس کے ڈیلیور ہونے میں تقریباً کوئی آٹھ سے داست دن باقی ہیں تو وہ بتا رہی ہیں کہ جناب چھے لاکھ لیکن چھے لاکھ کا جانور نہیں ہے یہ تقریباً جانور ہے تقریباً کوئی ساٹھے تین لاکھ میں اگر مل جائے تو بہتر ہے کیونکہ آپ کو پتا منڈی میں بار گیننگ میں پہلے بھی آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کیونکہ اکثر دوست بھائی جو ہے پرشان ہو جاتے ہیں ریٹس کی وجہ سے پرشان ہو جاتے ہیں لیکن میں نے آپ کو یعنی اندازہ بتا دی ساٹھے تین لاکھ میں جو یہ جانور ہے یہ پینل ہو جائے گا تو بے شمار جانور اتھر موجود ہیں چیک کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ویڈیو وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے کافی لینٹھ ہی ہو رہی ہے ویڈیو کو میں شارڈ کرنا چاہا رہا ہوں تو میں پھر بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ویڈیو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے کہ ویڈیو کو پلیز زیادہ زیادہ لائک کیا کریں ٹھیک ہے کیونکہ اسے رینکنگ میں کافی بہتری آتی ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیا کریں دوستوں کے ساتھ زیادہ شیئر کیا کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور اسی کے ساتھ آپ نے بھائی منتظم الحسن کو اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھے گا آپنا بہت سارا خیار رکھے گا آپ نے اس چینل کا بھی بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان